hello everyone welcome back to my channel آج ہمارا topic ہے comparison of numbers ہم numbers کو کس طریقے سے comparison کرتے ہیں numbers کا مطلب کہ اب ہمارے پاس دو numbers ہیں چکے اس میں سے کون سا greater ہے کون سا equal ہے اور کون سا less ہے ٹھیک ہے وہ ہم بتائیں گے comparison میں اب یہاں پہ ہمارے پاس given ہیں two numbers compare using place value comparison کے لئے ہم place values پہلے دیکھتے ہیں کہ place values numbers کی کیا ہے ٹھیک ہے then ان کی values دیکھتے ہیں کہ greater کون سا ہے ان میں سے تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں اس سے کہ کون سا greater ہے آپس میں equal ہے اور یا less than ہے ایک دوسرے سے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ 42 and 86 ٹھیک ہے تو 42 ہم نے یہاں لکھ لیا اور 86 ہم نے یہاں لکھ لیا اس کی place value لکھ لیا ones اور tens ones اور tens ٹھیک ہے دونوں number جو ہمیں given ہے وہ two digits ہیں ٹھیک ہے اب tens والی value دیکھیں گے ہم جو کہ یہاں پہ given ہے four اور یہاں پہ given ہے eight تو four is less than eight ٹھیک ہے یہ جو ہے less than کا symbol ہے پھر ہم ones کی place value دیکھتے ہیں وہاں پہ given ہے two یہاں پہ given ہے six تو two is less than six تو it means 42 is less than 86 تو یہاں پہ ہم اس طریقے سے لکھ لیتے ہیں less than less than 86 ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس question ہے 475 & 465 اس کو ہم نے compare کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے greater less یا equal کونس ہے ٹھیک ہے یہ آپس میں greater less کا relation ہے یا equal کا relation ہے ٹھیک ہے compare کریں گے ان کے ہم نے place values لکھ لی once tens hundred once tens hundred اب ہم نے ان کو compare کرنا ہے کہ ان کی یہاں پہ ہنڈرٹ والی value جو ہے ٹھیک ہے 4 اور اس کی بھی 4 ہے تو it means they both are equal یہاں پہ tens کی values جو ہیں 7 ہے which is اور دوسری کی ہے 6 ہے اور 7 ہے ٹھیک ہے تو 6 is less than 7 آپ once کی دیکھ لیں گے وہ دونوں equal ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ value ان کی جو ہے 7 سے less ہے تو it means 475 is less than 465 ٹھیک ہے 475 is greater than 465 تو یہاں پہ ہم greater کا نشان لگا لیں گے ٹھیک ہے جس طرف ایسے ٹھیک ہے 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 پہ JB ھیک ہے 4 and 6 یہاں پہ 6 given ہے پر یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو it means 0 6 is greater than 0 ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ نمبر اس سے greater ہے 622 is greater than 47 622 is greater than 47 ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے 913 and 914 تو یہاں پہ 4 is greater than 3 1 is equal to 1 and 9 is equal to 9 تو it means this number is greater ٹھیک ہے تو 913 913 is less than 914 ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا 9 جو تھا 9 جو تھا equal to 9 تھا یہاں پہ 1 جو تھا equal to 1 تھا and 3 less than 4 تھا ٹھیک ہے تو it means 313 is less than 314 next ہمارے پاس question is 720 and 826 تو 720 تو 720 جو ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں 7 is less than 8 2 is equal to 2 ٹھیک ہے اور 0 is less than 6 ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم numbers کو آپس میں compare کرتے ہیں کہ دو numbers آپس میں equal ہیں greater ہیں یا less than ہیں اسی کے ساتھ ان کی place values کو دیکھ کے کہ کون place values ان کی آپس میں کیا ہیں equal ہیں greater ہے less ہے ٹھیک ہے ان کو compare کر کے comparison کر کے ان place values کو تو اس سے ہمیں پہتا چل جاتا ہے کہ یہ دو numbers ہمارے پاس greater ہیں less than equal اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ہوگی اور سمجھ میں آئے ہوگی میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور میری سینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اللہ آفیس and take care we'll see you in the next video with next topic